اسلام علیکم ویورس آج میں اس وقت ایک اور نرسری پر موجود ہوں جو کہ نسار نرسری کے نام سے ہے اور یہ نرسری بھی مین روڈ پر ہے بہت زیادہ شور ہو رہا ہے یہ نرسری کہاں پائی جاتی ہے یہ نرسری بھی گلزارِ ہجری کنیس واطمہ کے اریا ہے ختم نبوت کا ایک چوک بھی کہلاتا ہے یہ وہاں پائی جاتی ہے اور اس کی لوکیشن جو ہوگی ہے میں آپ کو پوری ٹیٹیلز کے ساتھ بھیج دوں گا اس میں لنک شیئر کر دوں گا اور اس میں آپ کو تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے تو یہاں پر میں موجود ہوں اور بہت بڑی نرسری ہے یہ اور یہاں پر سیزنل پلانٹس بلک میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں میں سارے پلانٹس آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا ایک ایک کر کے اور یہاں پر گلاب لگا ہوا ہے انگلیش گلاب بہترین گلاب ہے یہاں پر میں آپ کو ان تمام پلانٹس کا ویو کر رہا ہوں گا آج تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور جن لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگ کے پاس آ جائے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت بڑی نرسری ہے تو پھر سب کو کوریج دینا ہے یہاں پر چھوٹے پلانٹس سکے ہوئے ہیں یہ تو بہت زیادہ چھوٹے ہیں میں یہاں سے نہیں میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ سیزنل پلانٹس ہیں اور یہ کون سے ہیں ان کو میں دکھا دیتا ہوں یہ اس کا نوع کلینڈولا ہے یہ کلینڈولا ہے اور یہ انہوں نے اس روحوں میں لگائے میں بلک میں بہت سارے یہ پچاس روپے کی جتنے بھی سیزنل پلانٹس ہیں پانیری جس میں آپ کے پیٹونیا ہو گیا ڈیلیا ہو گیا لوکل والا میری گولڈ ہو گیا جعفری ہو گیا فرنچ میری گولڈ جس کو کہتے ہیں یہ سب یہاں پر پچاس روپے میں موجود ہیں اس کے بعد انہوں نے یہاں پر یہ لوکل والا ڈیلیا لگائے انہوں نے مجھے بتایا یہ لوکل ڈیلیا ہے ان کے پاس بڑے والا بھی ڈیلیا موجود ہے لیکن وہ انہوں نے ٹرانسپرانٹ کر دیا ہے تو وہ اب بڑے گملے میں موجود ہیں ان کے پاس یہ انہوں نے یہاں پر بھی ایک اور اس کے بلک پر لگائے ہوئے ہیں یہ لوکل ڈیلیا کے پلانٹس ہیں آگے آجاتا ہے میری گولڈ پر یہ دیکھئے گا یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں انہوں نے میری گولڈ بہت ہی زیادہ لگائیں جتنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ سارے میری گولڈ کے پلانٹس ہیں اور پلانٹس کی اس طریقے کے ہیں قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ پلانٹس یہ ایسے سارے پلانٹس سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں اور یہ بھی پچاس سوپے کے ہیں چھوٹے گملے میں لگے ہوئے ہیں یہ سب پچاس سوپے کے دے رہے ہیں سب میں برڈز کھل رہے ہیں تو یہاں پر یہ لگے ہوئے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتا ہوں ان کے پاس پیٹونیا بھی اسی طریقے سے کونٹیٹی میں لگا ہوا ہے یہ سارے انہوں نے میری گولڈ لگایا ہوا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ میری گولڈ کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ تنا بلک میں انہوں نے لگایا ہوا ہے ان کے پاس انڈور پلانٹس بھی ہوتے ہیں انڈور پلانٹس کسی اور دن میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ کافی بڑی نرسری ہے ایک ہی ویڈیو میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا اور یہ مجھے فرنچ میری گولڈ لگ رہا ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھایتا ہوں یہ زیادہ چھوٹا ہے لیکن یہ بھی سٹیبل ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ شاید ان کے ریٹ زیادہ ہیں پچاس وپے چالیس وپے میں پولوں کے ساتھ پلانٹس مل رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو آپ ان کے پاس کچھ دینا بعد اگر آپ چٹر لگاتے ہیں تو ان سب میں پول بھرے ہوئے ہوں گے تو یہ بھی اسی ریٹ پر آپ کو دے رہے ہوں گے تو جو لوگ چھوٹے پلانٹس لینا چاہتے ہیں جو ارلی لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں میں خود چھوٹے پلانٹس لے رہا ہوتا ہوں اپنے لیے اور اس کو پھر اپنے لحاظ سے گروہ کرتا ہوں چلی میں جلی سے آگے چلتا ہوں کیونکہ یہ سب جگہیں یہاں پر میری گوڑ لگا ہوا ہے تو جناب اب میں آ چکا ہوں یہاں پر پیٹونیا کے سیکشن میں اور ان کے پاس چار پانچ کلر مجھے پیٹونیا کے نظر آ رہے ہیں یہ بھی پچاس سوپے کے پلانٹس ہیں یہ دیکھئے گا جلی جلی سے میں آپ کو کلرس دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے کلرس ان کے پاس موجود ہیں ایک یہ کلر ان کے پاس موجود ہے یہ دیکھئے گا اور یہ یہ تین کلرس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے اور ان کے پاس وائٹ کلر بھی موجود ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں وہ رہا وائٹ والا یہ رہا وائٹ وائٹ اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن ہے یہ والا ایک کلر یہ میں دکھا چکا ہوں یہ اس طریقے کی کلرشیں ہیں یہ بہت کامن مل جاتے ہیں بائٹ والا تھوڑا کم ملتا ہے لیکن ان کے پاس یہ سارے کلرس موجود ہیں اور یہ سب پچاس رفے کے ہیں اور ایک اور مجھے اس میں سے اچھا کلر نظر آیا میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں نرسی کی سٹنگ ایسی کی ہوئی ہے بار بار اس طریقے سے گھوم کر آنا پڑتا ہے یہ دیکھئے گا اگر اس پلانٹ کو یہ دیکھیں اس کے بیس میں جو لائن ساری ہیں مل کلر کی یہ ایک الگ ہی مجھے وائٹی نظر آ رہی ہے میرے پاس جب تک میں نے جتنے پٹونیاں سکھے اس میں مجھے ایسا نظر نہیں آیا ایک یہ اور کلر ہے یہ دوسرا یہ اور تو ان کے پاس اچھے خاصے بلک میں بلک میں لے جا سکتے ہیں اور ہو سکتا آپ کو ڈسکونٹ بھی آفر کر دیں اس کے آگے یہ سارے سیزنل پلانٹ سکھے ہوئے ہیں انچرینیم ہیں اس کے اندر اور ایک دو اور انہوں نے مجھے نام بتائے وہ ہیں تو یہ سارے پچاس ٹوپے کے ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ والے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آپ اگر ٹین ڈیس بعد یہاں آئیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا اور پھر آپ چاہیں پلانٹس لے سکتے ہیں اور آپ کو اچھے ریل پر مل بھی جائیں گے پھولوں کے ساتھ تو یہ ان کا سیزنل پلانٹس کا سیکشن ہے یہ دیکھیں یہاں سب آپ دیکھیں ایک تو سن لائٹ بھی آ رہی ہے اور اگر یہ کیمرا صحیح دکھا رہا ہو تو یہ دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے سیزنل پلانٹس لگائے ہیں تو یہ تاں چھوٹا سا بیو نیسار نرسری کا اچھے لگئے ہو تو ضرور کامنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ ان کے اور سیکشن بھی میں آپ کو دکھاؤں تو مجھے لازمی کامنٹس میں بتائیے گا ایڈریس فون نمبر وہ سب آپ کے پاس ڈسپلی ہو چکا ہوگا ڈسکرپشن چیک کر لیا کریں اور کامنٹس میں پوچھ بھی لیا کریں اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے مجھ سے کہ یہ راستہ کیا ہے میپس میں اکثر شیئر کرتا ہوں لوگوں سے تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اب تک لیے اتنا ہی پھر دوبارہ ملیں گے خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ